اور وہ ایسا بولر تھا جس نے کولی کے خلاف بڑی سنمزامت کی تھی پی سی بی نے ان کو جس طرح مشکل وقت میں سپورٹ کیا تھا وہ واپس آئے تھے اچھی سے اچھی پرفومنس کرے ہیں تو کیسے نہیں سے پی سی بی اپنے رکھرے میں مجبور ہوتی ہے اسلام علیکم میں ہوں عبدالحنان شیخ فرم روحیر فائٹ سپیکس آج ہم بات کریں گے کرکٹ کے بارے میں کرکٹ میں محمد عامر کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستانی کرکٹ کا ایک مایا ناز نام ہے محمد عامر 2010 میں محمد عامر سپورٹ فکس ان کیسیا سے باہر ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا کم بیک کیا بہت سارے اچھی پرفومنسز دی آج محمد عامر نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دی آج چلتے ہیں لوگوں کے پاس جانتے ہیں ان کے ریویوز وہ کیا کہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا محمد عامر کو اب کرکٹ میں واپس آنا چاہیے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے یا نہیں آئیں چلتے ہیں اسلام علیکم جی باریکم اسلام علیکم صرف آپ کا نام مبین اختر محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اس پر آپ کا کیا ریویو آپ کیا کہتے ہیں بھائی جان پہلے تو پی سی بی نے ان کو پہلے لانا ہی نہیں چاہیے تھا اگر لے آئے ان کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ فیورٹ بولر ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دے دیا لیٹر کہ میں اب نہیں کھیلوں گا ایسی بات تو نہیں ہے لیکن اب اور بھی تو کھلاڑی ہیں جن کے ابھی گرنوں میں جان بھی نہیں رہی لیکن وہ پھر بھی وہ کھیل رہے ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جیسا انہوں نے کیا ایکچولی جس طرح انہوں نے کمبیک کیا تھا ان کو لینی تو نہیں چاہیے تھی بٹ انہوں نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے کیونکہ پاکستان پی سی بی نے ان کو جس طرح مشکل وقت میں سپورٹ کیا تھا وہ واپس آئے تھے لیکن اب ایک سیریز ڈروپ ہونے سے ٹھیک ہے وہ فائٹ کر لیتے لیکن ریٹائرمنٹ انہوں نے اچھا نہیں کیا لیا یار امر محمد عمر جو ہمارے پاکستان کے بڑا سٹار ہے اس نے جو اس کے بارے میں بات کی امر نے بہت اس سے بہت زیادتی تھی اس کے ساتھ ہوا ہے امر جو ہے اس کی طرح کبھی بالرہ پاکستان میں نہیں آئے گا یار یہ اس کا بھی بچپن ہے اس نے اپنا کریئر ویسٹ کی ہے اس نے جب میل فکسنگ کی تھی اب یہ بچہ ہے اسے واپس لے کیا اور کسی کو چانس نہیں ملا نہ انہوں نے سلمان بڑھ کو چانس دی ہے نام حمد آسف کو دیا کیونکہ وہ سینئر تھے یہ بچہ تھا ایج کم تھی غلطی کہا کہ معاف کر کے دوبارہ کرکر میں شامل کی ہے ایک سیریز اگر نہیں رکھا تو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سیریز نہیں کھیل ہوگا اپنا کریئر تو نانا دیا کرو ہاں ریسٹ کر رہے یار نہیں اس کی عمر ہے انہیں ریسٹ کرنے کیوں ریسٹ کرنی ہے اس میں اس وقت جو ڈیسیئن لیا ہے اس طرح ڈیسیئن نہیں لینا تھا اس وقت وہ کیونکہ ایک اچھا بولر رہا ہے اور اس کی لازمی بات پاکستان کو ضرورت ہے تو میرے خیال میں جو ہے نا ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے آمر نے یار میرے خیال میں تو مطلب غلط کیا آپ نے مطلب کچھ پیسی بی کا غلط فہم پریشر یا کوئی یا جو بھی کہنے میں نے سنیا کچھ سیلیکشنگ کی وجہ سے کچھ ایشوز وغیرہ تھے اس کو میرے خیال میں تو اس کو مطلب ریٹائرمنٹ وغیرہ واپس لینی چاہیے اور وہ بڑا پیس بولر تھا نہیں ایکچھلی وہ ورلڈ کلاس بولر ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پی سی بی ان کو کہہ دے کہ یار آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لے تو کافی بہتر ہوگا لیکن ریٹائرمنٹ تو انہوں نے خود اعلان کیا نا اعلان کیا تھا وہ پی سی بی کے روئیے کی وجہ سے کیا نا بیاسہ تھوڑی نہ کیا ایک سیریز میں نا سیلیکشن روئیے ہو کیا ہو گیا فیوریٹ بولر ہیں چونتیس بندوں میں وہ سلکٹ نہیں ہوا تو وہ فائم میں آتا ہے تو وہ سلکٹ کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں سلکٹ ہوا یہ بات ہو پی سی بی نے روئیے ان کے ساتھ سائی نہیں کیا ہم اس کا بہت بڑا پینی نے انہوں نے غلط کیا کہ ریٹائرمنٹ لیے پاکستان کرکٹ سے اس میں بہت اچھا ٹیلنٹ تھا ان کو اپنا ٹیلنٹ دیکھانا چاہتا تھا سیمہ کرم شویہ بہتر جیسا ٹیلنٹ اس کے پاس تھا لیکن اس نے اپنا ٹیلنٹ نہیں دیکھایا تو ان کو ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے لینی چاہیے کیوں لینی چاہیے ابھی تو اس کی کرکٹ کھلنے کی عمر ہے ابھی تو تقریبہ نا 23 ہوگی یا 22 ہوگی اس کے ابھی تقریبہ 8 سال ہے اس کی کرکٹ میں بلکل انہیں اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے وہ دوسرے ان کو نہ بھی بلائیں تو ان کو خود ہی جانا چاہیے کہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی مجھ سے گلتی ہوگی میں واپس آنا چاہتا ہوں مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے شاید پریشر ہو جس وجہ سے انہوں نے چھوڑا یہ جی بالکل پی سی بھی کو دوبارہ بلانا چاہیے کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت ان جیسے بولرز کی جو آمیر ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے ان کو بھی واپس آنا چاہیے پاکستان کے لیے اور وہ ایسا بولر تھا جس نے کولی کے خلاف بڑی نمضامت کی تھی ون ٹائم اس کو آؤٹ کیا لیکن اس نے کافی دفعہ اس کو نہ کہا کہ بولر کیا ہوئے ابھی تو وہ ینگ پلیئر ہے ابھی آپ سے لے لے مہتا تو پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں بہت زیادتی کی ہے وقار یونس نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے محمد آمیر کے ساتھ کنسسٹنٹ سیریز سے ہم دیکھ رہے ہیں نا محمد آمیر سیلیکٹوری صرف اس سیریز میں ڈراب ہوئے لیکن آپ نیو زیلینڈ کے پچیز بھی بہت اچھا ہے آمیر کے لیے سوئنگ بھی ہوتا ہے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ اس کے پاس ہے لیکنو اس سیریز سے ڈراب نہیں ہونا چاہیے یار آمیر کو چاہیے اپنی گیم کو اتنا بیسٹ کر لے نا بولنگ کروائی اگلے بندے کے تارہ نکلا دے اچھے 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 پرفومنس کریں تو کیسے نہیں سے پیسی پیسی پیپنے رکھنے میں مجبور ہوتی کچھ ٹیلنٹ بھی تو کرے نا ایک میچ باہر بٹھانے سے دل ہار کے بیٹھ کے بھئی میں نے گیم نہیں کرنی پاکستانی ٹیم کو یار ضرورت ہے ابھی جب دو ہزاری آرہ میں ورلڈ کپ کے آخری دو میچ سے اس کے دولوں میچوں میں اسے ریسٹ کر رہی انڈیا کے خلاب کھلایا نہیں ہے اس نے کچھ نہیں بولا وہ اس سے سینئر تو یہ ہے نہیں اس کو چاہیے اپنی سینئر سے سیکھے وہ کیسے اپنا اپنوں نے منوایا ہے یار ہماری جو پی سی بھی ہے نا وہ تو کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گی وہ بھی آکڑ میں ہے میں بھی بچ میں سے کرکٹ کھیلتا آ رہا ہوں وہ کبھی بھی کسی پلیئر کو خود نہیں کہتی یار کھیلنے آؤ کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی بیکن پر بڑے پلیئر ہے کوئی نے کوئی امر جیسا نکلائے گا آمر بھی اس لیم آکڑ میں ہے وہ بھی نہیں جائے گا وہ بھی کہہ رہا یار مجھے بلاتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اس نے جتنا کمانا تھا کمالی ہے جتنی یاشی کرنی تھی کر لیا تو ویورز دیکھا آپ نے لوگوں کی ملی جلو رائی تھی کچھ کہتے ہیں محمد آمر کو واپس آنا چاہیے ریٹائرمنٹ میں تو زیادہ یہی کہتا ہوں لوگ محمد آمر کو واپس آنا چاہیے ان کا بہت سا ٹائم بھی باقی ہے ایک سیریز میں نہ سیلیکٹ ہونے سے ایسا کون سی قیامت آ جائے گی جو ان کو بیٹھنے میں مجبور کر دیا ان کو بہت سے پلیئرز کو بہت زیادہ ریس دیا گیا ہے ایک سیریز میں ریس لینے سے کچھ نہیں ہو جائے گا میری اپنی پرسنل راہ یہی ہے محمد آمر کو واپس آنا چاہیے پی سی بی ای کدھر آہے پی سی بی ای کدھر آہو کے بلکل بھی محمد آمر کے پاس نہیں جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئرز روڈ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بھی دوبائے گا تاکہ آپ کے ہار ویڈیو آپ کو ملے تینکیو